اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات نمبر 51 جو شخص بائیں حالت نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو لیکن نمازی کی نیت صرف اللہ کی رضا جوئی ہو حضر انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزق کو میرے روح بروح پیش کیا گیا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضر نمبر 431 حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ سورج کو گرن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر فرمایا مجھے نماز کی علم میں جہنم دکھائی گئی چنانچہ میں آج کی طرح کا حیبت نام مندر کبھی نہیں دیکھا بات نمبر 52 قبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت حضر نمبر 432 حضر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ نماز نوافل بغیرہ اپنے گھروں میں ادا کرو انہیں قبرستان مت بناو فائدہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے گھروں کو قبرستان نہ بناو اسے موجودہ مسئلے کا استمباد کیا ہے کہ چونکہ قبریں محل عبادت نہیں لہذا ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں باب نمبر 53 عذاب و دھسنے کے مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عذاب کی وجہ سے بابل کی دنسی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا تھا حضرت نمبر 433 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عذاب یافتہ قوموں کے اثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو اس طرح گزرو کہ تم پر گریہ و بقا تاری ہو اگر رو نہ سکو تو وہاں سے مت گزرو مباتا تم پر وہی عذاب آ جائے جس نے انہیں اپنی گرف میں لیا تھا باب نمبر 54 گرجے میں نماز پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہارے گرجہ گھروں میں تماثیل یعنی تصویروں اور مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے اور حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ قلیصہ یعنی گرجہ گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر اس گرجہ گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس میں تصاویر اور مجسمیں ہوتے تھے حضرت نمبر 434 حضرت عاشی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گرجہ گھر کا ذکر کیا جس سے انہوں نے سرزمین اپشاہ میں دیکھا تھا اس کا نام ماریہ تھا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں اس میں جو تصاویر دیکھی تھیں انہیں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مزید تعمیر کر دیتے پھر وہاں یہ تصویریں بنا دیتے تھے یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں باب نمبر پچپن بلا عنوان حدیث نمبر 435 اور 436 حضرت عیش رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الوفاد میں نظر کی حالت تاری ہوئی تو آپ نے اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے اقدس پر ڈالنا شروع کر دیا جب گھوٹن محسوس فرماتے تو اسے چہرے سے اتار دیتے اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اس طرح آپ امت کو یہود و نصارہ کے مشرکانہ اور فالسے خبردار کر رہے تھے حضرت نمبر 437 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا باب نمبر 56 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد کہ میرے لئے تمام روح زمین کو سجدہ گاہ و تحارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے حضرت نمبر 438 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی مجھے ایک مہینے کی مسافت سے روب عطا کر کے میری مدد فرمائی گئی پوری روح زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ و تحارت کا ذریعہ بنا دیا گیا چنانچہ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے مال غلیمت کو میرے لئے حلال کر دیا گیا اور ہر نبی کو قبل عظیم مخصوص قوم کی طرف مبوس کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لئے مبوس کیا گیا اور مجھے شفاعت قبرا کا حق دیا گیا ہے باب نمبر 57 مسجد میں عورت کا سونا حضیت نمبر چار سو انتالیس حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ فارم باندھی تھی اسے انہوں نے ازاد کر دیا مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی کوئی بچی باہر نکلی اس پر سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا یا وہ از خود گر گیا ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اسے گوش خیال کیا اور جھبٹ کر لے گئی وہ کہتی ہے کہ اہل قبیلہ نے کمر بند تلاش کیا مگر نہ ملا تو انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کوئی بھی نہ چھوڑا وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی اور اس نے وہ کمر بند پھینک دیا تو وہ ان کے درمیان آگ گرہ میں نے کہا تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے حالانکہ میں اس سے بری تھی لو اب اپنا کمر بند سمال لو حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی اس کا خیمہ یا جھومپڑا مسجد میں تھا حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ میرے پاس آ کر باتیں کیاں کرتی تھی اور جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو یہ شیر ضرور پڑتی اکمر بند کا دن اللہ تعالی کی عجیب قدرتوں سے ہے اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا کیا بات ہے جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شیر ضرور پڑتی ہو تب اس نے مجھ سے اپنی یہ داستان بیان کی فائدہ واضح رہے کہ اس نو مسلمان لوڈی کا خیمہ مزید نبی کے شمالی حصے میں لگوایا گیا تھا جس کا ایک حصہ اصحاب صفحہ کے لئے مقصود تھا جو تحویل قبلہ کے بعد مجھد کے سہن کے طور پر استعمال ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ اس قسم کے واقعات کو رخصت کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے واللہ عالم باب نمبر اٹھاون مردوں کا مجھد میں سونا حضرت ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسکل قبیلے کے کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صفحہ میں رہتے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں صفحہ والے تنگ دس اور فقیر لوگ تھے حضرت نمبر چار سو چالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مجھد نبی میں سویا کرتے تھے جبکہ وہ غیر شادی شدہ جوان تھے اور ان کا گھر بار نہیں تھا